پشاور میں عبر کرم برسا شہر اور گرد و نواہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران صوبے میں مزید بارشوں کی پیشکوئی کی ہے موسم کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے کامران علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران کیسا موسم ہے پشاور کا پشاور اور اس کے گرد و نواہ میں آسمان پر کالی گھٹائے چائے ہوئی ہے اور گزشتہ رات سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ٹنڈی ہوائی بھی چل رہی ہے ہوا کی رفتار آٹھ کلومیٹر پی گھنٹہ ہے اور پشاور اور اس کے گرد و نواہ میں اب تک کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے پشنگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں تک ہلکی اور یا تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ پشاور اور اس کے گرد و نواہ سمیت خیبر پختنخواہ کے میدانی اور بالائی علاقوں میں جاری رہے گا دیگر بالائی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بتدریج کم ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے نتیجے میں آنے والے سیلاب یا تغیانی کا خطرہ ہے وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور پی ڈی میچ کی جانب سے تمام متعلقہ ازلا کو ہائی الارٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے جبکہ دوسری جانب بلوچستان میں داخل ہونے والا بارش کا سسٹم صبح کے بیشتر ازلا میں برسنے لگا کوئٹہ شہر اور گردنواہ میں ہونے والی بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا موسنگ کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ آج صبح کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی ہے اس وقت ہمارے نمائندے کوئٹہ سے موجود ہیں عبدالجبار تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں بلکل بلوچستان میں داخل ہونے والے مغربی آواؤں کا سلسلہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے برسنے لگا کوئٹہ شہر میں بھی گزشتا شب اور آلہ صبح بارش کے بعد سردی کی شدت میں اس وقت کافی اضافہ ہو چکے اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کا راج ہے تام مکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت نوشکی چاگی دالبندین نوشکی آواران کلات خوزدار پنچگور کلابداللہ موسیٰ خیل بارکان سمیت بیشتر علاقوں میں آج مزید بارشیں اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امدان ظاہر کیا جارہا ہے اسی طرح پنچگور شہر میں جو ہے پندرہ میلی میٹر جبکہ کوئٹہ شہر میں جو ہے بیس میلی میٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کب سے کم جو ہے بارش ریکارڈ کیا گیا وہ بارکان شہر میں جہاں پر دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کیا گیا مکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے حسوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم اسی طرح جو ہے خوشک رہے گا بارش برسانے والا نیا سسٹم خیبر پختون خور پنجاب میں زور دکھانے لگا پیشاور بنو سوابی مالا کنڈ کو ہارڈ سمیت مختلف ازلاح میں بارش کا سلسلہ وقتے وقتے سے جاری ہے لوردر میں توفانی بارشوں کے بارش ندی نالے بفر کے پنجاب کی مختلف ازلاح میں بھی کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش باز مقامات پر جالہ باری بھی ہوئی اسلام آباد میں بھی بادل برس پر ایک کوئٹا میں بھی وقتے وقتے سے بوندہ باندھی جاری ہے بلوچستان کے مختلف ازلاح میں آج بھی بارش کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق روامہ بلوچستان میں ہونے والی بارشوں سے 21 اپرات جام بہک اور 14 زخمی ہوئے محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 29 اپرائل تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے پی ڈی ایم اے نے مزید تیز بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا الیرٹ بھی جاری کر دیا ملک میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری کہیں تیز اور کہیں ہلکی بار خیبر پخصنخواہ کشمیر اور پنجاب مغربی ہواوں کی لپیٹ میں آگئے پشاور بنو کوہات سوابی مالاکنٹ سمیت خیبر پخصنخواہ کے بیشتر ازلاح میں وقتے وقتے سے بادل برستے رہے بہت مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی لائر دیر میں توفانی بارش سے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا پی ڈی ایم میں نے مزید تیز بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے خبرناک کیا ہے اوکارا، خانے وال، شورکورٹ، ویہاری میں بارش، راب کے، گجرات، کلرکہار، جہلم، گجرکان، گردروہ میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش تو کہیں بوندہ باندھ اور کے بعض علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بادل برستے، پویٹا اور نواہی علاقوں پر بھی بادلوں کا راز رہا باؤس مقامات پر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ پیت تک جاری رہنے کا امکان ہے